یہ تو گھر والوں کا دباؤ ہوتا ہے کہ یہ مسلم لڑکیاں ہجاب لینے پہ مجبور ہوتی ہیں فرانس جیسے روشن خیال جمہوری اور سیکلر ملک میں یہ نہیں ہو سکے گا مسلم عورتوں کا نکاب فرانسیسی شناخ کے لیے خطرہ ہے اس قسم کے جملوں پر مشتمل بیانیے کے ساتھ 2010 میں فرانس میں عوامی مقامات پر خواتین کے نکاب پر یہ نعرہ لگاتے ہوئے پابندی لگا دی گئی کہ The Republic is lived with an uncovered face لطف یہ ہے کہ 2020 میں یہی فرانسیسی حکومت کرونا کی وجہ سے covered faces کو زندگی کے لیے ضروری قرار دے رہی تھی ایک اور ملک ہے جس کا نام ہے ہندوستان جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعوے دار ہے وہاں بی جے پی کی ہندو حکومت مسلم طالبات کے ہجاب پر پابندی کے لیے اسی فرانسیسی منطق کو استعمال کرتے دکھائی دیتی ہے کہ تعلیمی اداروں میں مذہبی نشانوں کے استعمال کی کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو اجازت نہیں اب ظاہر ہے کسی بھی مذہب کا تو نام ہے نا اصل میں تو پابندی کا شکار مسلمانوں کو ہی ہونا ہے غرص اللہ تعالیٰ کی حکمت سے مسلم خواتین کے نکاب کے دشمنوں کے اپنے ہی بدنما چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں سیکلوریزم جمہوریت آزادی اظہار رائے اقلیتوں کے حقوق اور نہ جانے کتنے خوبصورت نقاب تھے جن کو بہادر مسکان جیسی مسلم خواتین نے جدید تحسیب کے چہرے سے نوچ ڈالا ہے مسکان اور اس جیسی کئی طالبات کا اپنے ہجاب پہ ڈٹے رہنے کے عظم نے دنیا بھر کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ٹی آر ٹی ورڈ الجزیرہ اور اس سے کئی بین الاقوامی چینلز نے ان طالبات کا موقف جاننا چاہا کہ آخر ایسا کیا ہے کہ یہ طالبات اپنے ہجاب کی خاطر حکومت سے ٹکرانے کو تیار ہیں جو کہ مسلم خواتین کا اپنے ہجاب پہ ڈٹ جانے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اسی لیے غیر مسلموں نے کافی عرصہ ہجاب پہ تحقیقات کی اور پھر حیرت انگیز نتائج سامنے آئے امریکہ کی ایک مقامی لڑکی نیو یورک کے علاقے منہیٹن میں تنگ جینز شرٹ پہن کر گھومی اور لوگوں کے رویے ریکارڈ کیے اس نے یہ دیکھا کہ اس حلیے میں وہاں گزرتے مردوں نے اسے اپنی نظروں جملوں اور حرکتوں سے حراسان کیا جبکہ اگلی ہی بار جب وہ اسے گلی میں ڈھکا ہوا لباس پہن کر آئی تو لوگوں نے اسے غلط نصرو سے نہ دیکھا اور نہ ہی حراسان کرنے کی پیش قدمی کی اس ویڈیو کے 20 ملین ویوز یوٹیوب پہ موجود ہیں اور اس جیسے کئی مشاہدات دیگر لڑکیوں نے بھی ویڈیو بنا کر پیش کیے ہیں برطانیہ نے بھی حجاب پر سیر حاصل ریسرچ کی یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر کی اس ریسرچ کو بریٹش جرنل آف سائیکالوجی نے شائع کیا اس ریسرچ میں سینکڑو خواتین کو شامل کیا گیا جس کا نتیجہ ماہرین نے یہ اخص کیا کہ باہ حجاب خاتون کی ذہنی حالت بے حجاب خاتون کے مقابلے میں کئی گناہ بہتر ہوتی ہے یہ صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا لپیٹ لینے کے اثرات نہیں بلکہ حجابی لائف سٹائل کو اپنانے کے سمرات تھے جو برطانوی یونیورسٹی نے اپنی تحقیق کے ذریعے جانچے اصل بات تو یہ ہے کہ مسلمان خواتین حجاب کو کسی فائدے کے پیش نظر نہیں بلکہ اللہ کا حکم اور اپنا فرض سمجھتے ہوئے پہنتی ہیں اور اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا ہر حکم ہماری بہتری ہی کے لیے دیا گیا ہے چاہے اس کی حکمت ہماری عقل سے ماورہ ہو مسکان جیسی بہادر اور باعمر مسلم طالبات نے اپنے عظم اور اپنے عمل سے یہ بتلا دیا کہ ان کا باہجاب لباس مردوں کی خواہشات اور ان کے احکامات سے بالاتر ہے میرا جسم میری مرزی کا نعرہ ہو یا فیشن کا اطبع حکومتی جبر ہو یا گھر کا دباؤ مسلم خواتین کا حجاب ان دنیاوی خواہشات اور احکامات کا تابع نہیں بلکہ رب کی رضا کے حصول کل گئے ہے موسیقی